میں نے کافی کاروبار کیا فورینر ہس لیے ہم سے بدنیس نہیں کرنا چاہتا کہ ہم چیٹ کرتے ہیں میں آئی ویٹنس ہوگی میں نے کافی کاروبار کیا اور میں نے جو کاروبار کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم دیکھا میری اپنی ملک کے اندر مجھے تقریف ہوتی ہے جب میرے ملک کے تعلق سے کوئی اسے کومنٹ پاس کرتا ہے میں فورینر سے بدنیس کرتا تھا اور جب مجھے پتا چلتا تھا کہ فورینر اس لیے ہم سے بدنیس نہیں کرنا چاہتا کہ ہم چیٹ کرتے ہیں ہم بیمانی کرتے ہیں ہم کمینڈمنٹ پورا نہیں کرتے ہیں ہم کٹا پھٹا مال دے دیتے ہیں ڈیل کیا ہوتی ہے نکلتا کیا ہے یا ہمارے لیے تھا میں آئی ویٹنس ہو میرا تو بدنیس ہا نا میں تو آئی ویٹنس ہوں لیکن چونکہ میں جاورد ایسلامی سے بلانگ کرتا تھا تو اس لیے میرا اپنا ٹائپ آئی ویٹنس اس طرح کا نہیں تھا تو اس لیے پتا ہوتا تھا کہ یہ چونکہ مذہبی اسلام و دین کو سمجھنے والا آدمی ہے یہ ہم سے چیٹ نہیں کرتا اور ہم کے تب بدنیس نہیں ہوتا تھا مجھے پتا ہے کہ ہمارا بدنیس کیسے موف کر گیا مجھے پتا ہے کہ ہماری جوب کیسے موف کر گئی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں ایک مارکٹ کا پریکٹیکل آدمی ہوں کیونکہ ہمارے یہ پرابلم ہے نا اس پرابلم کو حل کرنے کی ضرورت ہے میں بھی نہیں کہتا کہ میرے قوم کے نوجوان بے روزگار رہے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو روزگار ملے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں ایک سے ایک کارنامے انجام دیں اسلام و دین کی خدمت کریں ملک کا نام روشن کریں آپ اپنے لئے اپنے ماباپ کے لئے ایسا کام کریں کہ جو آپ کے لئے بائی سے فخر بن جائے مگر اس کے لئے سچائی بہت ضروری ہے امانت بہت ضروری ہے محنت بہت ضروری ہے پیشن بہت ضروری ہے برداست اور صبر ہم تو کہتے کہ یہاں بیج وہ یہاں پودا نکلے درخت بن جائے دو دن کے بعد پھر پھل دینا شروع کر دے پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل 35-40 years پریکٹیکل ہے کچھ بننے کے لئے اور اس کے لئے بیس ایک امانداری چاہیے یہ دو مین چیزیں ہیں سچائی اور امانت اگر آج ہماری سوسائیٹی کے لئے سچائی اور امانت آ جائے ہماری معیشت بہتر ہو جائے